اسلام علیکم ویورز میں ہوں اشتیاک احمد اور آج ہیں ہم کنال روڈ پر کنال روڈ پر ہم جو ہے اب ہربنس پورا سے بی آر بی رہر کی طرف جا رہے ہیں اور آج ہم کمپیریزن کریں گے فارم ہاؤسز کے ریٹس کا اور پروجیکٹس کا جی دو ویورز آج ہم یہاں پر تین پروجیکٹ دیکھیں گے فارم ہاؤس کے حوالے سے لہور کی اس سائیڈ پر اور یہاں پر پینتیس لاکھ روڈ پر کنال اٹھائیس لاکھ روڈ پر کنال اور ٹھاران لاکھ روڈ پر والے کنال ہم یہ تین پروجیکٹ دیکھیں گے جی دو ویورز اس وقت ہم کنار روڈ سے گزر رہے ہیں سوزو وارٹر پارک کے سامنے سے اور ہمارا مو بی آر بی نہر کی طرف ہے ہمارے بائیں طرف جو ہے وہ الحفیظ گارڈن ہے جی دو ویورز اس وقت ہم الحفیظ گارڈن فیز ٹو کو کراس کر رہے ہیں جبکہ حفیظ گارڈن سے پہلے پام ویلاس کے نام سے ایک ہوسنگ سوسائٹی ہے جی دو ویورز یہ حفیظ گارڈن فیز ٹو ہے اور اس کے بعد اب اس کے آگے ایک نئے ہوسنگ پروجیکٹ آیا ہے اس کا نام ہے آبد گارڈن جی دو ویورز کنار روڈ پر جو آبد گارڈن ہے وہ لاسٹ پروجیکٹ ہے یہ اس وقت ہم آبد گارڈن کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ کنار روڈ پر بی آر بی نہر سے پہلے یہ لاسٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے سامنے اپوزیٹ سائٹ پہ کنال فورٹس ہے جیدہ ویورز اب ہم بی ار بی نہر کی طرف جا رہے ہیں اور بی ار بی نہر کو کراس کرنے کے بعد آگے چھاپا ویلج ہے تکیپور ویلج ہے جیدہ ویورز اس وقت ہم یہ بی ار بی نہر جہاں پہ سے لہور کی جو کنار روڈ نکر رہی ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں وہاں سے اب ہم بی ار بی نہر کا پول کراس کریں گے جیدہ ویورز یہ تھوڑا سا رائٹ ہونے کے بعد جب ہم لیفٹ ہوں گی تو یہ بی ار بی نہر کا پول ہے جس کو کھیرہ پول کہتے ہیں جیدہ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لہور میں گرکی ہوسپیٹل بھی اسی طرف ہے جی ہم اس وقت بی ار بی جو پول ہے کھیرہ پول کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس وقت ہمارے لیفٹ سائٹ پر گرکی ہوسپیٹل ہے اور ہمارے دائیں طرف جو ہے وہ منحالہ روڈ ہے جیدہ ویورز ہم دائیں طرف سے بھی جا سکتے ہیں لیکن آج ہم بائیں طرف سے جائیں گے آج ہم یہ راستہ دیکھیں گے کہ یہ کھیرہ پول کراس کرنے کے بعد ہم بائیں طرف ہوئے اور بائیں طرف ہونے کے ساتھ ہی ہم نے دائیں طرف سامنے سٹیٹ روڈ جا رہا ہے کیونکہ ہم بائیں جائیں گے یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ گرکی ہوسپیٹل ہے اور آگے جیٹی روڈ ہے جیدہ ویورز یہ سامنے گرکی ہوسپیٹل کا بورڈ بھی نظر آئے آپ کو لیکن یہاں سے ہم نے رائٹ ہونا ہے یہ سیکل ٹریک بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا جنگلے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک سوہ بھی ہے تو اب ہم گرکی ہوسپیٹل سے رائٹ اس سے پہلے ہی ہم رائٹ مر چکے ہیں جنگلے کے ساتھ ساتھ جیدہ ویورز اس کے آگے تکیپور ویلج آئے گا سب سے پہلے بھمہ ویلج ہے بھمہ کے بعد تکیپور ویلج ہے تکیپور ویلج کو کراس کرنے کے بعد آگے ایک سوہ ہے سوہ کے اوپر جو ہے وہ فارم ہوسپیٹل کے پروجیکٹس ہیں جیدہ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیدیاں روڈ پر اور برکی روڈ پر جو فارم ہوسپیٹل کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور اس لیے اب ہم اس طرف ورکی کر رہے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ اس حوالے سے اب یہاں پر گیپ ہے کہ یہاں پر یقیناً اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں فارم ہوس کے حوالے سے تو یہ بہت ہی کم ریٹس ہیں جیدہ ویورز اب ہم اس روڈ سے جو سیکل ٹریک والا روڈ تھا اس سے رائٹ طرف مڑے ہیں یہ بھمہ ویلج کراس کر رہے ہیں اس کے آگے تکیپور ہے تکیپور کو کراس کرنے کے بعد آگے سوہ ہے سوہ کے اوپر ہمارا پروجیکٹس ہیں فارم ہوس کا جیدہ ویورز آپ کو میں بتا رہا تھا کہ بیدیاں روڈ پر اور برکی روڈ پر جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے اب مارکیٹ میں جو گیپ ہے وہ اس طرف ہے یہاں پر یقیناً اگر آپ فارم ہوس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیڑھ یا دو سال بعد اس میں اچھا خاصا فائدہ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ آپ کی جائدات بھی بن جاتی ہے جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہاں پر ہم آپ کو تین پروجیکٹ دکھائیں گے اور اس میں جو سب سے پہلا پروجیکٹ ہے وہ فروٹ آرچٹ کے نام سے ہے جو کہ ہم نے ڈیویلپ کیا یہ ہم آپ کو اس کی لوکیشن دکھا رہے ہیں اور یہاں پر کافی فارم ہوسیز بن چکے ہیں یہاں پر 35 لاکھ روپے کی کنال تھی جیدہ ویورز یہاں پر آپ 35 لاکھ روپے کنال کے حساب سے پلار لے سکتے ہیں بجلی کی صورت مجود ہے روڈ کی صورت مجود ہے یہ اس کی مین بونڈری ہے گیٹٹ کمیونٹی ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے فارم ہوس بن چکے ہیں جیدہ ویورز یقینا یہ بہت ہی مناسب ریٹس ہیں 35 لاکھ روپے کی کنال اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں برکی کے ساتھ اور بیدیاں روڈ کے ساتھ تو یقینا یہ بہت اچھی آپشن ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہاں پر کافی لوگوں نے فارم ہوس بنائے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کو ایک مارڈل فارم ہوس دکھاتے ہیں جیدہ ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیویلپ فارم ہوس آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر سویمنگ پولز گاس پودے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور فارم ہوس میں انویسمنٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرض کیا آپ نے اگر ڈی ایچ اے میں پلال لیا ہے وہ آپ کا چار کلوڑ کا پلالٹ ہے آپ صرف اس کو دور سے دیکھ سکتے ہیں لیکن فارم ہوس میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اتنے میں ہی آپ فارم ہوس آپ کا تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس میں ویکنڈ پہ آتے ہیں یا عام دنوں میں آتے ہیں یا یہاں پہ رہائش آپ لے آتے ہیں تو یقینا آپ انویسمنٹ کے ساتھ یہاں پہ لیئر کے لیے بھی آتے ہیں اور ساتھ آپ کے ریٹس بھی بڑھتا ہے تو اس میں یہ ڈبل فائدہ ہے ایک تو یہ کہ آپ اور آپ کی فیملی یہاں پر انجوائے کر سکتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا جو پرافٹ ہے وہ بھی یہاں پر ریزنیبل بڑھتا ہے یہ ہمارا پہلا پروجیٹ تھا فارم ہوس کا ادھر تکیپور چھاپا پہ جو کہ بی آر بی نیر سے تقریبا پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جیدہ ویوز یہاں پر آپ ہم سے ایک کنال دو کنال اور چار کنال تک کا پلاٹ خرید سکتے ہیں اور یقینا یہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دوسرا پروجیٹ دکھاتے ہیں جو اس کی پرائس ہے تھائیس لاکھ روپے فی کنال وہ صدقی بن پوائنٹ فائف کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دوسرے پروجیٹ پہ جیدہ ویوز اب ہم اس روڈ پہ ہیں جو کہ چھاپا کی طرف سے آرہا ہے اور آگے نرور گاؤں کی طرف جا رہا ہے جیدہ ویوز اس کے اوپر یہ ایک پروجیٹ ہے مہبو فارم ہاؤس اس کے اندر ہی ہم نے آپ نے فارم ہاؤسز کا آگاز کیا ہے سونا فارم ہاؤسز کے نام سے جیدہ ویوز یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اوٹھائیس لاکھ روپے کی کنال جگہ ملتی ہے جیدہ ویوز یہ بہت ہی ایک پیارا انوائرمنٹ ہے پولوشن فری اور یہاں پہ جتنے بھی پلارٹس ہیں سارے فارم ہاؤسز کے لیے ہیں بہت بڑا یہ ایریا ہے اور یہ اس کا مین روڈ ہے جس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور خوشیہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب تین سے چار نئے فارم ہاؤس بننے لگے ہیں اور جیسے ہی یہ تین سے چار نئے فارم ہاؤس یہاں پہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر یقینا جو پرائسیز ہیں ان میں بھی فرق پڑے گا جیدہ ویوز یہ جو لیکیشن ہے یہ چھاپا گاؤں سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یعنی کہ اگر آپ بیئر بینار سے دیکھتے ہیں اسے تقریباً پانچ کلومیٹر چھاپا گاؤں سے تقریباً دو کلومیٹر جیدہ ویوز اس میں آپ ایک کنال دو کنال چار کنال یا آٹھ کنال تک کا فارم ہاؤس کے لئے پلارٹ لے سکتے ہیں جیدہ ویوز یہ بڑی اچھی انویسمنٹ ہے بہت ہی بناسب ریٹ پر ہے یقین ہے اگر آپ یہاں پر خریدتے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کی پرائسز میں بہت زیادہ زافہ ہو جائے گا جب یہاں پر آٹھ سے دس فارم ہاؤس بن جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیچھے نظر آپ کا پیسہ گھر میں پڑا پڑا ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو اسٹس میں لے کے آئیں جو کہ کل کو آپ کو اور آپ کی جو الاد ہے اس کے لئے منافع بقص ثابت ہوں تو یقیناً اگر آپ اپنے پیسے یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ بڑی جلدی بڑھتے ہیں کیونکہ اگر ہم پچھلے دو سالہ ریکارڈ دیکھتے ہیں تو دو سال پہلے یہاں پر جو ریٹس تھا وہ غالباً سار سے آٹھ لاکھ روی کی کنال تھی لیکن جیسے یہاں پر فارم ہوسیس کا ٹرینڈ ہے بڑی سپیڈ سے اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں اور میرے خیال میں اور میری جو سپیڈنس ہے اس کے مطابق اگر ہم آنے والے دو سالوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ریٹس ڈبل سے زیادہ ہوں گے جی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے مٹیریل پڑا ہوا ہے یہ پیلرز وغیرہ اور یہاں پر جو ہے وہ فارم ہوس کا اس کی جو تمیر کا آگاز ہونے لگا ہے تو اس لیے یہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے جیدہ ویورز اس وقت اب ہم آپ کو اس تیسرے پوجیٹ پر لے کے آئے ہیں یہ زری فارم ہوس کا رقبہ ہے جیدہ ویورز یہاں پر مشینری کام کر رہی ہے اس کے مین روڈز کے کام ہو رہا ہے یہ نرور گاؤں کا رقبہ ہے اور یہاں پر آپ چار کنال آٹھ کنال لے سکتے ہیں زری فارم ہوس کے لیے اس کے پیچھے ساتھ ہی گاؤں اس کے ملقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت اچھے گھر بھی بنے ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر مین روڈ کا بھی کام ہو رہا ہے تو یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ ہے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ایگری کلچر کام کے لیے یا اپنے جانورنوں کے فارم کے لیے یا کسی بھی استعمال کے لیے یہاں پر آپ لینڈ لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہے اٹھارا لاکھ روپے کی کنال جیتا ویورز یہاں پر ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے اٹھارا لاکھ روپے کی کنال ہے اگر آپ اس کو کیش پر لینا چاہتے ہیں تو یہ پندرہ لاکھ روپے کی کنال ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو ریٹس اٹھارا لاکھ کی کنال ہے اس کا پرسیجر ایک سال کا ہے چھ لاکھ روپے کی کنال اس کا اڈوانس ہے اور تین لاکھ روپے کی کنال ایک سال میں اٹھارا لاکھ روپے کی کنال اور کیش پر پندرہ لاکھ روپے کی کنال یہ بہت اچھے ریٹس ہیں لہور شہر کے اندر کہ آپ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پرافٹ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ جو تیسرا پروجیکٹ ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر کم از کم دو کنال چار کنال آٹھ کنال یا ایک اکڑ تک کے لیے آپ رکبہ خرید سکتے ہیں یا اس سے زیادہ کے لیے بھی آپ مشاورت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پر اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کی گندم اور تمام جو دوسری فصلیں وہ بھی مل سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اب اشتاک احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کسی قسم کی بھی آپ کو انفرمیشن کی ضرورت ہو تو نیچے میرے دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی